ہیلو فرینز آج میں آپ کے ساتھ لسوڑے کے اچار کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں لسوڑے کا اچار بہت ساری طریقوں سے بنایا جاتا ہے ہر گھر میں الگ الگ طریقے سے کھانا بنتا ہے الگ الگ طریقے سے اچار بنتا ہے تو جیسے میں آپ کو میں اچار بناتے ہوں میں ویسے بنا کر بتاؤں گے آپ کو میکسیمم لوگ اس کو امشور میں یا پھر رائی کے پاوڈر میں بناتے ہیں لیکن میں یہاں پر سرکے کا استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس گلگل کی یا فی نیبو کے کھٹائی ہے تو آپ بوفی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی اچار بہت اچھا بنتا ہے تو چلی پروسس کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لسوڑے کی سیڈ کو الگ کر لیں گے کیونکہ لسوڑے کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندرے کیڑا ہوتا ہے تو ہم اسے سیڈ کے ساتھ بلکل نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پہلے پتھر کی ہیلپ سے اس طرح سے توڑ لینا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھی اس کی کیپ بھی نکل جاتی ہے تو یہاں پہ ہم اس طرح سے سیڈ کو الگ کر لیں گے تو میں نے لاسٹ جب سبجی بنائی تھی لسوڑے کی تو اس میں میں نے سیڈ کو پہلے نہیں نکالا تھا اس میں میں نے پہلے لسوڑے کو وائل کیا تھا تو بویتہ شرما جی کمنٹ کرتی ہیں کہ یہ اس میں کیڑا ہوتا ہے تو بویتہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے سبجی بنائی تھی تب لسوڑے کا سائز بہت چھوٹا تھا اس لیے میں نے ویسے بنائی تھی اس میں کیڑا نہیں تھا لیکن اب جب میں اچار بنا رہے ہوں تو لسوڑے کا سائز کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں کیڑا بھی لگ گیا ہے تو اس لیے میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سیڈ کو الگ کر لینا ہے اور لسوڑوں کو دو بھاگوں میں کٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کیپ بھی نکر رہی ہے اور ایک چاکو کے ہیلپ سے ہم اس کے سیدھ کو بھی الگ کر لیں گے اس میں ایک چپ چپا پدات ہوتا ہے جسے ہاتھوں میں بھی چپ چپ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم نے آم رکھا ہوا ہے آم سے آپ اس چپ چپا ہٹ کو کم کر سکتے ہیں اس کے بیجوں کو الگ کرنا کافی مطلب جو ہے وہ بہت بڑا تاسک لگتا ہے لیکن سیدھ تو الگ کرنے پڑیں گے لسوڑے کا سائز کا بھی بڑا ہے اس لئے ان کے سیدھوں کو ہمیں پہلے الگ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے لسوڑوں کو ساف کر لیا ہے اور میں نے اس میں ساتھ آم بھی ڈالے ہوئے ہیں کات کر تو اس لئے تاکہ اس کا چپ چپا پن جو ہے وہ کم ہو جائے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھیں گے سکھانے کے لیے تو میں آموں کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ چھان لوں گی تاکہ اس کی چپ چپاہٹ جو ہے وہ تھوڑی کم رہے تو یہ دیکھیں اور یہاں پر میں نے چھان لیا ہے اور میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دوں گی آم کو ہم اچار میں نہیں ڈالیں گے اسے جسٹ میں نے جو لسوڑے کی چپ چپاہٹ ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے تو چلتے ہیں نیکس پروسس میں تو فرینڈز ہم نے یہاں پہ کڑائی رکھ دی ہے اور کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لسوڑے کو بوائل کرنے کے بعد اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں اس کو فرائی نہیں کرتے ہیں لیکن میں الگ طریقے سے بناوں گی جیسے آپ آمچور میں یا پھر رائی کے پاودر میں لسوڑے کو بناتے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس کو تھوڑے دنوں کے لیے رکھنا پڑتا ہے اس کی چپچپاہت کم ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس طرح کے ساتھ اچار بنائیں گے تو جس دن آپ بناوگے اسی دن سے آپ کھانا شروع کر سکتے ہو کیونکہ اس طرح سے اچار جو ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے پک جاتا ہے اور اسے آپ ایک سال تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ بلکل بھی کھرار دیں گے تو یہاں پہ لسوڑے تھوڑے دال کر چار ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہمیں انہیں فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ ڈیپ فرائے بھی نہیں کر لینا لیکن اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا موششر جو ہے بلکل سوک جائے تو اسے طرح سے ہمیں اپنے سارے لسوڑوں کو جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے تو بیچ ویچ میں اسے چلاتے رہیں گے اور جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تب ہمیں انہیں نکال لیں گے تو فرینڈز یہاں پہ لسوڑے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور اب میں نے پلیٹ میں نکال لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لسوڑے بہت زیادہ ڈیپ فرائے بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے اتنے فرائے ہیں کہ اس کا موششر جو ہے بلکل سوک گیا ہے اور موششر اچھی طرح سے سوک جائے گا تو یہ اچار خراب نہیں ہوگا آپ چاہیں تو آپ وائل کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ اچار جو ہے وہ زیادہ دن تک ٹکتا نہیں ہے اور یہ اچار جو ہے پرانٹھوں کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے لسوڑے جو ہیں وہ فرائے کر لیں گے تو فرینڈز میں نے یہاں پر ایک پین رکھ لیا ہے اور پین میں میں کچھ مسالے ڈالوں گی تو میں نے یہاں پر موڈی والی سونف ڈالی ہے تین چمچ آپ چاہیں تو آپ کوئی سی بھی سونف یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے میتھی دانا ایک چمچ اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے جیرہ تو ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت دی جانچ پر اسے نہیں بھوننا ہے ہلکا ہلکا ہمیں اسے بھوننا ہے اور اسے آپ کوشش کریں کہ فریش ہی بنائیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہلے سے کوٹا ہوا پاوڈر رکھا ہوا ہو لیکن اس کو ہمیں دردرہ کوٹنا ہے تو ہمیں اسے اچھے سے گرم کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی چار سے پانچ کالی مرچ بھی ڈالی ہیں تو ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم مکسک گرائنڈر میں گرائن کر لیں گے دھیان رکھئے گا بارک نہیں کوٹنا ہے دردرہ کوٹنا یہ دیکھئے تو میں نے یہاں پر اس کو دردرہ کوٹ لیا ہے اور میں نے ایک اور کڑھائی رکھی ہے یہاں پر اور اس میں میں نے یہاں پر تیل دال دیا ہے تیل بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے لیسوڑوں کو فرائی بھی کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے تیل ڈال دیا ہے اور تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس پروسس میں تو فرینس یہاں پر جو تیل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اس کی تیل کو گرم کرنے کے بعد میں نے فلیم کو بلکل کم کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سونف اور آدھا چمچ میتھی دانا اور ان کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تاکہ ان کی جو خوشبو ہے وہ تیل میں اچھے سے مکس ہو جائے اور فرینس یہاں رکھیں گا کیونکہ یہ مسالے ہم نے کوٹے ہوئے مسالے میں بھی ایڈ کی ہیں اس لئے تھوڑے ہی ڈالیں گے تو ان کو اچھے سے بھون لیں گے ہم فرینس اجوائن بھی یہاں پر ایڈ کر لینا کیونکہ میں نے جب اجوائن ڈالی تو کیمرہ آف ہو گیا تھا اس لئے آپ اجوائن ایڈ کر لینا تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے ہلڈی پاوڈر اور کشمیری لال مرچ پاوڈر تو انچی جو کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس میں لسوڑے ایڈ کر دیں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کلر بہت ہی پیار آگیا ہے اور لسوڑے ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں جو کی پہلے سے فرائیڈ لسوڑے ہیں تو ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینس کھٹائیں کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ آپ آمچھوڑ پاوڈر یا پھر جو کھٹی والی سرسوں آتی ہے پیلی والی سرسوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر سرکہ استعمال کرنا ہے تو اب میں نے یہاں پر نمک ایڈ کر دیا نمک اپنے سوات کے اکورڈنگ ایڈ کریں تو جو مسالہ ہم نے کوٹا ہوا تھا دردرہ کوٹا ہوا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں رہ لیں گے کلونجی تو یہاں پر میں نے کلونجی ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم اس اچار کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اچار اس طریقے سے اگر آپ اچار بنائیں گے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ بلکل پکا ہوا اچار ہے اور اس لسوڑے میں بلکل بھی موشش نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے لسوڑے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں آدھا کب جو ہے وہ وینیگر کا ایڈ کر رہے ہوں تو آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس نیبو کی کھٹائی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس گلگل کی کھٹائی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ والی کھٹائی بہت ہی اچھے ہوتی ہے لیکن میرے پاس فیلحال دونوں ہی نہیں ہیں تو میں یہاں پر وینیگر کا استعمال کروں گی تو یہاں پر میں نے آدھا کب وینیگر لیا ہوا ہے تو میں نے اس میں وینیگر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اچار کو اچھے سے پکنے دیں گے تک کہ یہ جو وینیگر ہے وہ لسوڑوں میں اچھی طرح سے اوبسورب ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کیسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے پکا لیں گے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں لسوڑے کا اچار جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور میں یہاں پر گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے آپ چاہے تو مارکٹ والا گرم مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو لیجئے اب اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چلاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچار جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی تیس سی اچار بنتا ہے اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور پرانڈے کے ساتھ تو یہ بہت ہی امیزن رہتا ہے تو آپ اس طرح سے اچار بنا سکتے ہیں اگر لمبے سمئے تک آپ اچار چلانا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر لسوڑے کا اچار جو ہے موشری کے وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچار بلکل تیار ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر تھنڈا کرنے کے لیے اسے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے کانشکی برنی میں چانسپر کر دوں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ کانٹینر میں رکھئے گا اور جب بھی آپ اسے نکالیں تو گیلا چمچ آپ استعمال نہیں کریے گا اس لئے یہ اچار جو ہے وہ کافی لمبے سمائے تک چلتا ہے تو فرینز یہ دیکھئے اچار جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس طریقے سے کون اچار بناتا ہے وہ بھی مجھے ضرور بتائیں کیونکہ میں نے اکثر اپنی ممی دادی کو اسی طریقے سے بناتا ہے وہ دیکھا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے بناتی ہوں اور اس طریقے سے اچار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی